بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہماری کلاس ٹینت کے میتمیٹکس چیپٹر ٹو کا لیکچر فیفٹین ہے اس سے پہلے کہ لیکچر نمبر فورٹین میں ہم نے انٹروڈاکشن ٹو سیمولٹینیاس ایکویشن پڑھتا تو آج ہم اسی سیمولٹینیاس ایکویشن کوئی سیلوشن سیکھنے والے ہیں اور اس کے لئے ہم ایکسرسائز 2.6 کا آغاز کریں گے تو ایکسرسائز 2.6 میں total questions یہ ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سیسٹم آف سیمولٹینیاس ایکویشن ہمیں given ہے یہ دو طرقے ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک جتنے بھی ایکویشن سے یہ ہمارے پاس ہے ٹائپ 1 کے ٹھیک ہے اس کو میں ٹائپ 1 کہتا ہوں اور یہاں سے یہاں تک جو سیمولٹینیاس ایکویشن ہے اس کو میں ٹائپ 2 کہتا ہوں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں اس کو اس لئے اس بیس پہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ایکویشن ہے part 1 سے لے کر 4 تک ان میں سے ہر ایک پارٹ کے اندر ایک لینئر ایکویشن ہے اور ایک کوڈرٹیک ایکویشن ہے تو یعنی یہ اس طرح کے سیمولٹینیاس سیسٹم آف ایکویشن ہے جہاں پر ایک لینئر ایکویشن ہے اور ایک کوڈرٹیک ایکویشن ہے جبکہ part 2 کے جو ایکویشن ہے یہاں پر دونوں کوڈرٹیک ایکویشن ہے ٹھیک ہے ہر ایک پارٹ میں آپ کے پاس دو دو کوڈریٹی کے ایکویشنز ہیں تو اس بس میں میں نے اس کو two types میں divide کیا ہے out of 1 سے 4 تک اسے میں type 1 کے simultaneous equations کہتا ہوں 5 سے 7 تک میں اسے type 2 کا simultaneous equations کہتا ہوں اور آج کی اس lecture 15 میں ہم 0 4 اور 0 4 type 1 کے simultaneous equations کو حل کرنا سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد next lecture میں ہم type 2 کے اوپر بھی questions حل کریں گے تو چلے start کرتے ہیں آج solution of simultaneous equations of this type 1 اوکے اب یہاں سے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں screen کے اوپر میں نے part 2 لے رکھا ہے so part 2 میں ہمارے پاس دو equations ہے یہاں سے ہم answer start کرنے والے ہیں so سب سے پہلے equation ہے x plus 2y is equal to 0 اور دوسرا equation ہے x square plus 4y square equal to 32 اب اس کو میں equation 1 کہتا ہوں اور اس کو میں equation 2 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس system of equation کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے یعنی حل کرنے کا میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے x اور y کی values ڈونڈنے کالنے ہیں تو یہ آپ کیسے کریں گے طریقہ کیا ہے اس طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی پاس ایک linear ہو کسی simultaneous equation میں اور ایک quadratic equation ہو تو آپ نے linear equation سے کسی بھی variable کی value کو separate کرنا ہے ٹھیک ہے case سے separate کرنا ہے جیسے اس طرح from equation 1 equation 1 ہمارے پاس linear ہے تو آپ نے in this case linear equation سے x یا y میں سے کسی بھی variable کی value find out کرنے ہیں اب اس equation کی صورت میں میرے لیے بہتر ہے کہ میں x کی value find out کروں کیونکہ x کے ساتھ کوئی بھی multiple نہیں ہے ٹھیک ہے so x کی value اس طرح ہو جائے گی from equation 1 x کی value ہمارے پاس ہو جائے گی یہ 2i ہم اس سائٹ پر shift کریں گے تو یہ minus 2i ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا یہ ہو جائے گا third equation now ڈیو آپ ایک linear equation سے کسی variable کی value find out کرتے ہیں تو آپ نے یہی value جو ہے نا یہ آپ نے quadratic equation میں insert کرنی ہے آپ نے ہرگز یہ نہیں کرنا کہ جس equation سے آپ variable کی value find out کرتے ہیں اسی equation میں آپ اس کو نہیں لگا سکتے ہیں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ equation 1 سے variable کی value نکالتے ہیں تو آپ اس کو equation 1 میں again insert نہیں کر سکتے ہیں آپ کو last one second equation میں insert کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر کیا کریں گے putting equation 3 in equation number 2 ورن میں ہم اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ equation 3 already ہم نے 1 سے derive کیا ہے اب جب اس میں ہم اس کو لگائیں گے 2 میں 3 کو تو یہ اس طرح ہو جائے گا x کی جگہ آئے گا minus 2i تو یہ ہو جائے گا minus 2i کا square ٹھیک ہے اور اس کے بعد plus 4y square اپنی جگہ ہو جائے گا equal to 32 آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو simplify کرنا ہے یہ جو square ہے یہ minus 2 کے اوپر بھی ہے اور 4 کے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے اب minus 2 کے اوپر جب square آتا ہے تو وہ ہوتا ہے 4 کے برابر اور y کے اوپر جب آتا ہے تو y square بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا y square بھی ہم لکھیں گے اس طرح سے equal to 32 بھی اپنی جگہ ہم لکھیں گے اب 4y square plus 4y square is totally 8 y square is equal to 32 ہمیں required ہے y کی value 8 کو remove کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اور dividing both sides by 8 دونوں sides کو ہم 8 کے اوپر divide کریں گے so 8 y square equal to 32 ادھر بھی ہم 8 کے اوپر divide کرتے ہیں اور ادھر بھی 8 and 8 cancel ہو جائیں گے y square ہمارے پاس برابر ہو جائے گا یہ 8 اور 32 بھی cancel ہو جائیں گے 8-34 تو 4 یہاں پر رہ جائے گا اب again ہمیں y کی value record ہے اس کا square ہمیں نہیں چاہیے تو یہ square کو ہاتم کرنے کے لئے again ہم کیا کریں گے taking square root on both sides دونوں sides کے اوپر ہم square root لیں گے تو y square equal to 4 اس کا square root لیں اور اس کا بھی یہ y square اور square root cancel اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے نا y کی value آجے گی plus minus اور 4 کا square root 2 کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس y کی جو ہے نا values آ چکی ہیں اب رہ گئی x کی بات تو x کو find out کرنے کے لئے آپ نے یہی جو y کی values ہے اس کو آپ نے equation 1,2,3 میں سے کسی بھی equation کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں put کروں گا equation 3 میں کیونکہ یہاں پر x already ہم نے separate کیا ہوئے so put y in equation 3 اب equation 3 میں ہمارے پاس x برابر ہے minus 2 into y کی value ہو جائے گی ایک plus 2 یہاں پر لکھیں گے اور minus والی value either put کریں گے so minus 2 into یہاں y کی value جب put کی جائے گی تو ہمارے پاس second value minus 2 تو یہاں سے x کی value آ جائے گی minus 4 اور x کی value یہاں سے آ جائے گی minus 2 into minus 2 is plus 4 کیونکہ minus into minus plus ہوتے ہیں تب ہمارے پاس جو ہے نا x کی values بھی آ گئی اور y کی values بھی آ گئی تو یہ تھا ہمارا اس equation کا یا اس system of simultaneous equation کا solution اب دیکھتے ہیں ایک دوسرا question بھی اور یہ ہمارے پاس ہے part 4 ٹھیک ہے تو part 4 کی solution میں ہم کیا کریں گے بلکل یا ہی steps follow کریں گے جو ابھی ہم نے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دونوں equation کو لکھنا ہے 2x plus y برابر ہے 4 اور دوسرا ہے x square minus 2x plus y square برابر ہے 3 اس کو دیتے ہیں ہم equation 1 کا نام اور اس کو لیں گے equation 2 now اب ان دونوں میں سے linear equation کونسا ہے equation 1 linear ہے تو یہاں سے آپ نے x یا y کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے اب جو equation ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہے کہ میں y کی value find out کروں کیونکہ y کے ساتھ کوئی constant multiple نہیں ہے اگر x کو نکالیں گے تو پھر اس سے ہم 2 کو بھی remove کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا extra step لے گا لہذا بہتر ہے کہ ہم y کی value find out کریں so from equation 1 ہم اس سے y کی value draw کرتے ہیں it is just simple آپ نے just 2x کو ہی ساتھ پر shift کرنا ہے تو 4 آپ نے چاہیے گا plus 2x سے بھی درائے گا تو یہ minus 2x اور اس طرح ہمارے پاس equation 3 آجے گا آپ اگر چاہیں تو x کی value بھی اس طرح find out کر سکتے ہیں اب یہ equation 3 آپ نے derived کیا equation 1 سے اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ یہ value equation 1 میں آپ put نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس option ہے equation 2 so اس لئے ہم یہاں پر لکھیں کہ putting 3 in 2 یعنی کہ equation 3 کی value ہم equation 2 میں put کرتے ہیں so یہ اس طرح ہو جائے گا کہ x square minus 2x plus y square y کی value کیا ہے یہاں پر 4 minus 2x so یہاں پر آجے گا 4 minus 2x یہ y کی value اور y کا square اس کا whole square ہو جائے گا اور اس طرح ہمارے پاس 3 بھی ہے اب اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا x square minus 2x plus یہ ہمارے پاس ایک formula بنتا ہے کس طرح type کا formula جو آپ کو یاد ہو یا نہ ہو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ والا formula a minus b whole square کا جو formula ہے جو کہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے a square plus b square minus 2ab تو یہ اس type کا ایک formula یہاں پر بنتا ہے اور بلکل اس جیسے ہم اس کو expand کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا square of first plus square of second اور minus sign ہے بیچ میں تو یہاں پر ہم لکیں گے minus 2 into first into second equal to 3 اب اس کو اس set پر کرتے ہیں توڑا تو یہ ہمارے پاس آجے گا x square plus 2x plus 2x نہیں یہ minus 2x ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ minus consider کریں x square minus 2x اور plus 4 کی جگہ ہمارے square کی جگہ ہمارے پاس آجے گا 16 اور plus 2x square کا value آتا ہے ہمارے پاس 4x square اور minus 2 into 4 into 2x کو اگر آپ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجے گی value 2 into 4 is 8 and 8 into 2 is 16 تو یہ ہو جائے گا 16x equal to 3 تو اس کو مزید range کرتے ہیں x square plus یہ 4x square بھی ہم اس کے ساتھ لکھیں گے یعنی سب سے پہلے x square والے element لکھتے ہیں پھر x والے minus 2x minus 16x اور سب سے آخر میں constant 16 اور یہ والا جو constant ہے اس کو بھی ہم اس سائٹ پر shift کرتے ہیں تو یہ minus 3 equal to ہمارے پاس 0 آجے گا clear ہے تو یہ ہو جائے گا x square plus 4x square is totally 5x square minus 2x and minus 16 is totally minus 18x and 16 minus 3 is totally 13 equal to 0 اب یہ آپ کے پاس ایک quadratic equation ہے اور اس کو آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ حال کر سکتے ہیں quadratic equation ہے اور اس کو آپ میرے خیال میں یہاں پر بہتر ہوگا کہ ہم اس کو quadratic formula سے حال کریں گے تو یہاں پر quadratic formula کے لئے ہم لکھتے ہیں کہ here a is equal to 5 b is equal to minus 18 and c is equal to 13 now اب quadratic formula لکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole square the root divide by 2a اب اس میں آپ نے یہ والے values لگانے ہیں تو ہمارے پاس آجے گا x کی value minus اپنی جگہ اور b کی value ہے minus 18 so یہ minus into minus 18 plus minus minus 18 whole square اور minus 4 into a کی value ہمارے پاس ہے 5 4 اور c کی value ہے 13 اس طرح سے یہ ہو جائے گا divide by 2 into a کی value ہے ہمارے پاس یہاں پر بھی 5 ہو جائے گا اب اس کے بعد x کی value آئے گا minus into minus plus 18 plus minus اور ہمارے پاس جو 18 ہے اس کا square کس چیز کے برابر ہوتا ہے 18 کا square ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 324 کے ہے ٹھیک ہے so minus plus میں convert ہو جائے گا تو یہ 324 اور minus 4 into 5 is 20 and 20 into 13 is totally ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 260 کے تو یہ ہو جائے گا minus 260 پیجازر divide by 2 into 5 is totally 10 اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں x کی value ہمارے پاس برابر ہے 18 plus minus 324 سے اگر آپ minus کرتے ہیں کس چیز کو 260 کو ٹھیک ہے 10 تو آپ بجے گا 64 divide by 10 اب اس کے بعد x کی value آپ کے پاس آ جائے گی 18 plus minus 64 4 کا جو 8 کے برابر ہے تو ہم اس کو 8 کریں گے اور اس کے بعد 10 ہو جائے گا اب جو ہے نا ہمارے پاس اس سے x کی value آ جائیں گے x x کی value برابر ہو جائے گی 18 minus 10 divided by 10 اب یہاں سے x کی جو value ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 13 divided by 5 کیونکہ دونوں کو ہم دو سے cut کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 26 اور یہاں سے 10 اور 10 cancel ہو جائیں گے x کی جو value ہے وہ ہمارے پاس 1 اب یہ آپ کے پاس صرف x کی values آ چکی ہے آپ نے آگے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ x کو insert کرنا ہے in equation number 3 ٹھیک ہے اگر آپ چاہے تو 1 میں بھی insert کر سکتے ہیں 2 میں بھی لیکن easy یہ ہے کہ آپ 3 میں insert کریں کیونکہ یہاں پر آپ نے y کو already separate کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ آپ نے x کی value 1 لگانی ہے سو جب آپ جس میں آپ پر آپ کو لکھتا ہوں direct آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ کرنے میں آپ کو صرف واضح کرنا چاہتا ہوں اگر ہم x کی یہ value value x is equal to 1 اس equation 3 میں put کرتے ہیں 4-2 into 1 is 2 لیکن 4-2 اور 4-2 ہمارے پاس ہوتا ہے 2 تو y کی جو value ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گی 2 یہ ہمارے پاس y کی value 2 کب ہوگی جب ہم x کی value 1 put کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں 13 by 5 کو جب آپ اس میں x کی value 13 divided by 5 put کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس آئے گا 4-2 into 13 by 5 اور یہ آپ کے پاس برابر ہوتا ہے اس طرح سے 5 ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگ ہوگا اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ نیکس لیکچر میں ہم type 2 کے simultaneous equations حال کریں گے لئے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی